ہیلو ایوریون میرا نام ایتن کپور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیومنز و نیو زیلینڈ آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں about the accredited employer work visa یہ کوئی بھی immigration advice نہیں ہے یہ صرف اور صرف میرا خود کا experience ہے جو میں نے انڈیا بیٹھ کے دونوں طریقے سے as an employee and as an employer اس پورے procedure کو سمجھا پھر اس کو complete کرنے کے لئے documentation گری اور پھر finally میں نے وہ visa attain کیا تو آپ please یہ ماں سمجھے گا کہ میں کسی طریقے سے ابھی کوئی بھی help کر پاؤں گا job ڈھونڈنے کے لئے کیونکہ اگر انڈیا میں بیٹھ کے آپ کو job ڈھونڈنی ہے انٹرنیٹ پہ کس طریقے سے لوگوں کو پروچ کیا جاتا ہے یا کیسے ہم لوگ ایک ویب سیٹ پہ جا کے اپنا profile create کرتے ہیں یا پھر کیسے ہم job apply کرتے ہیں تو بھائی وہ سارے سکل سیکھئے پہلے کہ کس طریقے سے آپ کو آگے گرو کرنے میں یہ help کریں گے accredited employer work visa ہے کیا پھر بھائی لوگ یہ جو visa ہے نا یہ چالو کیا گیا تھا basically to simplify the process of migrants coming to the country کیونکہ کووڈ سے پہلے کچھ الگ رولز تھے تین سال کا lock ڈاؤن تھا کنٹری میں تو اس کے لئے انہوں نے ایک نیا format نکالا اور اس format کے اندر انہوں نے یہ clear کیا کہ بھائی نیوزلینڈ میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ پرائی ٹیم ہیں اور ان لوگوں کو سب سے پہلے موقع دیا جائے گا to apply for these jobs اس کے بعد migrants کو بھار چلانے کے لئے approval دیا جائے گا تو بھائی یہ دو ہزار I think 2022 میں چالو ہوا تھا sometime in july جو اس میں رفتار آئی ہے وہ بھائی دو یا تیئس کے اندر آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سمجھ لو پندرہ مارچ دو یا چوبیس تک تک جو ڈیٹا تھا ایک لاکھ تیرہ ہزار لوگوں کو یہ ویزا اپروو ہو چکا ہے اور قریب پریب 33,000 کی آس پاس کا ڈیٹا جو ہے وہ accredited companies کا بھی ہے اور یہ ڈیٹا میں آپ کو immigration کی ویب سائٹ سے بتا رہا ہوں میں اپنے من سے بنا کے نہیں بول رہا ہوں تو آپ چاہیے تو یہ ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں بسکلی یہ تین پارٹ کا پروسس ہے جس میں پہلا ہوتا ہے آپ کو اپنی کمپنی کا accreditation کروانا ہے دوسرا ہوتا ہے آپ کو advertise کرنا ہے اس position کے لئے جس کے لئے آپ ہائر کرنا چاہتے ہیں اور تیسرا ہوتا ہے جس میں آپ job checks apply کرتے ہیں یہ سب باتیں میں بتاؤں گا کیا مطلب ہوتا ہے ان کا اور اس کے بعد finally آپ کو ایک link بھیجا جاتا ہے اور اس link کے ذریعے آپ اپنا ویزا apply کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جس کے ہم نے بات کری ہے جو standard accreditation procedure ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو آپ پانچ لوگوں کو بلا سکتے ہیں as an employee کوئی اپنی کمپنی میں کام کرنے کے لئے آپ کی کمپنی کوئی بھی ایسا کام کرتی ہو بھلے ہی وہ ایک ریسٹرانٹ ہو بھلے ہی وہ ایک بچری ہو بھلے ہی وہ ایک ریٹیل کمپنی ہو یا ایٹی کمپنی ہو یا کوئی ہسپٹل ہو for that matter so as an employer آپ کو اپنا NZBN number یعنی کی نیو زیلند بزنس انٹیفکیشن number پس آپ کا بی آئی سی ساتھ میں آپ کا آئی آئی ڈی یعنی کی taxation number یہ سب چیزیں آپ کو پہلے سے ہونی چاہیے تاکہ آپ accredition کے لئے apply کر سکیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو فیزیاں آگر آنی ہوتی ہے as an employer to the immigration which is around 740 dollars اور وہ تقریبا تقریبا 2 سے 3 ہفتے لیتے ہیں minimum to actually give you the status اب یہ پہلا سٹیپ ہو گیا اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ آپ کو جو رول ہے اس کو آپ کو ایپرٹائز کرنا ہوتا ہے اب ایپرٹائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو لوکل لوگوں کو یہ information دینی ہے کسی بھی ایسے طریقے سے جس سے کہ وہ لوگ بھی apply کر سکیں اور اگر مجھے وہ employee اس country میں نہیں ملتا تم میں for that matter اس employee کو انڈیا سے یا کسی اور country سے بلا سکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے وہ trade me پر یا seek.co.nz پر application دکھانی ہوگی job applicants تاکہ اس کے لئے apply کر سکیں مجھے اس کے اندر یہ بتانا ہوگا کہ کیا position ہے کتنے ڈالرز ایک گھنٹے کے میں اس میں دینے والا ہوں اور ساتھ ساتھ میں مجھے کیا profile رہے گا مجھے کس طریقے کا candidate چاہیے یہ سب چیزیں آپ کو اس میں لکھنی ہوں گی آپ کو minimum دو ہفتے کے لیے یہ ایمپلائیز کرنا ہوگا اور جتنی بھی applications آئیں گی آپ کو ان کا بقاعدہ انٹیبو لینا ہوگا وہ سب ریکارڈ کرنا ہوگا آپ کو اپنے پاس اور اس کے بعد آپ کو فائنلائز کرنا ہوگا جو accredited employer visa ہوتا اس کے لئے جو pay rate ہے وہ pay rate میڈین wage ہوتی ہے بسکلی میڈین wage is not same as your minimum wage minimum wage ہوتی ہے وہ payment وہ ایک گھنٹے کا پیسہ جو ہر employer minimum اس country میں کسی بھی employee کو دے گا اور median wage وہ ہوتی ہے جو minimum آپ کو دی نہ ہوگا اگر آپ اس country کے علاوہ کسی اور country سے ایک employee hire کرتے ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ advertising کا تام جام نہ کرنا پڑے اس employer تو آپ کو اس 29.66 کا ڈبل دینا ہوگا کسی employee کو یعنی تقریبا آپ کو 59 to 60 ڈالرز an hour آپ کو دینا ہوگا on paper تب ہی آپ اس advertising کو avoid کر سکتے ہو تیسرا پوئنٹ آتا کو کرنا یہ ہوگا آپ کو job check کے لئے پلائی کرنا ہوگا job check apply کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ نے immigration میں بتانا ہے کہ یہ اس بندے کا job description ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے وہ country میں ملا نہیں ہے اور وہ بندہ فلانی country کے رہتا چیزیں وہ آپ نے بنوا کر اور وہ upload کرنی ہے اور جیسی آپ وہ کریں گے آپ کے اس candidate کو ایک ایمیل جائے گی ایک unique email ہوتی ہے اور اس unique email کا مطلب بیسکل ہوتا ہے job token تو بیسکل job check کے بدلے میں آپ کے employee کو ملے گا job token اب اس job token کو جو اور ہو سکتا نہ بھی آئے سب اس کو roger call نہیں آتی ہے اور آپ نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو اس کی فیس تقریبا ساڑھا ساسسو ڈالر کی ہوتی ہے پاس سے چھ ہفتے لگ جاتے ہے پرووال آنے میں اس سے پہلے ایک سٹیپ اور ہوتا ہوتا میڈیکل کا کر دیا تھا اور ایک ہفتے کے بعد ایمیل جو ہے بائی ڈیفورٹ چلی گئی ایمیگریشن کے پاس بھی اس کی ریپورٹ ساتھ ساتھ مہنے کوپی مجھے بھی دی ایمیل پر اب یہ سارا پر ہوا اور چوتھے ہفتے میں مجھے میرا ویزا اپروو کے مل گیا تھا لیکن اس سے پہلے کے جو تین سٹیپ ستے وہ ختم گرنے میں میرے ایمیگریشن کو تقریبا تین مہینے کے آس پس لگ گیا تھا کیونکہ ایمیگریشن کے پاس بہت ساری اپلیکیشن تھی پتہ آپ کو میں بہت اپلیکیشن تھی ویزا ہوگا پہلے وہ تین سال کا مل چکا تھا ان لوگوں کو بھی انہوں نے ایکس تین چن کے لئے بول دیا کہ آپ کو پانچ سال کا بیزا مل جائے گا اس میں ایک بات اور ہوتی ہے جو لوگ اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں ویزا پہ بچے ہیں تو وہ دمیسٹک سٹوڈنٹ کی فیس لے سکتے ہیں نیوز لینڈ کے سکول میں آپ کام کر رہے ہو بینا کسی ایک 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 ہوگی تب انہیں جو ڈھوڑنی ہوگی لیکن شرط ایک ہی ہے کہ وہ بھی ایک ایک ویزا پہ ہوں گے تو ان کو بھی ایک 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 پی ایک جو لگ بلا سکتے ہیں وہ سب ہی نہی ہیں آپ کا منم تقریبا 43,000 یا 44,000 کے آس پاس آپ yearly package ہونا چاہیے یعنی تب ہی آپ بلا سکتے ہیں اب recruitment اور employment کے لئے بھی بلا گیا ہے کہ کوئی بھی employer کسی بھی employee سے legally ایک بھی پیسہ لے سکے یعنی جو اس نے ایورٹائزنگ کری اس کے پیسے یا پھر recruitment agency کے پیسے یا پھر employer accredition کرانے کے پیسے job application check کے پیسے training دینے کے پیسے induction کرانے کے بھائی ان میں سے کوئی بھی پیسہ وہ کسی بھی employee سے نہیں لے سکتا legally یہ immigration کی ویب سائٹ کہتی ہے تو بھائی یہ جو بندے بچارے اتنے پیسے دے کے ہاتے ہیں میں مان سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت نیڈ ہے بھائی ایک طریقے سوچھو کہ اگر آپ کو کسی نے بولا کہ 20 لاکھ روپے چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ 20 لاکھ روپے ہم پر کور کر پا ہوگی اگر آپ پاس کوئی ایجوکیشن یا سکل یہاں پر آنے کا پرپس صرف یہ نہیں کہ آپ کو پی آر لینی پیسے بھی کمانا پاؤ گے تو کیسے رو گے مطلب کھا کھاؤ گے پی اور جب ایک ہی جگہ کام کرنا پڑے گا آپ صرف اسی ایمپلوئیر کے پاس کام کر سکتے آپ کے ویزا میں کنڈیشن ہوتی ہے جس نے آپ کو کیا یا تو آپ جب چینج کر ہوگے اور اگر چینج بھی کر ہوگے تو بھی دوسرا بندہ ہائر کرے گا وہ بھی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کے پاس جب تک کام کر اگر جمیلہ ہوتا ہے ایک کمپنی کو کرانے کا تین سٹیپس کا تین مہینے کا پیسے اور سب ایوریج ریٹ ہے یہاں پر تقریبا 23 ڈالرز ہونے والا ہے پیس اپریل سے اور آپ کو ہائر کرے گا تقریبا 30 ڈالرز پہ تو کیا سمجھ باندہ کریٹیڈ ہے یا نہیں تو آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے باقی رہ گئی بات ایجنٹ کو ایڈنٹیفائی کرنے کی ایجنٹ آپ کو بول رہا ہے جاب دے رہا ہوں اس کا بھی ایک لنک دے آپ بھی جا کے ڈال سکتے کمپنی کا نام یا لائسنس نمبر دکھا دے گا کہ آپ باندہ لائسنس امیگریشن ایڈوائزر ہے یا نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کچھ بھی سوال ہیں تو آپ پریز کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں Thank you so much for watching Have a good day Bye bye